بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب ہیڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 1 کی ایکسرسائز 1.3 کے کوسٹن نمبر 8 کے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 1.3 کے کوسٹن نمبر 1 تو 7 کوسٹن سکھ ڈیٹیل سے ان تمام کوسٹن کو ڈیسرس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیں گے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 1.3 کے کوسٹن نمبر 8 کی جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر 8 ہے تو یہاں پہ ہمیں دو ویلیوز دیگنگ ہے اور ان کو ہم نے سال کر کے بتانا ہے کہ دونوں کے آنسرز اے دوسرے کے ایکل ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو سال کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ہے ہمارے پاس اے پلس بی ہول ٹرانسپوز تو پہلے ہم اے پلس بی فائن کریں گے اس کا جو آنسر آئے گا پھر ہم اس کا ٹرانسپوز فائن کریں گے تو پہلے اے پلس بی فائن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پہلے اے ہے تو یہاں ہمیں اے میٹرکس کو لکھنا ہے اور وہ ہے ون ٹو زیرو ون ون ٹو زیرو اینڈ ون اور اس میں ہم نے جس میٹرکس کو ایڈ کرنا ہے پلس کرنا ہے وہ ہے پلس بی درمیان میں پلس کا سائن ہے تو ہم نے یہاں بیٹوین میں پلس کا سائن لکھا پھر آگے اس کے بی ہے تو یہاں ہمیں بی میٹرکس کے ویلیو کو لکھنا ہے اور وہ ہے ون ون ٹو زیرو ون ون ٹو زیرو اب ان کو ایڈ کر لیتے ہیں پلس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں میٹرکس کو ہم ایڈ کر لیں گے پلس کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے پہلی ویلیو ہے وہ ہے ون اور یہاں پہلی انٹری ہے ون تو ہم نے ون میں ون کو پلس کر لینا ہے سیکنڈ انٹری ہے ٹو اور اس میں ہم نے پلس کرنا ہے اس ون کو تو آج ہے کہ ٹو پلس ون اور تھرڈ انٹری میں تھرڈ انٹری کو ایڈ کرنا ہے زیرو پلس ٹو اور فورت انٹری میں فورت انٹری کو ایڈ کریں گے ون پلس زیرو تو اب ان کو ہم add کر لیں گے plus کر لیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں 1 plus 1 ہے تو 1 میں 1 کو add کریں گے تو ہمارے پاس 2 آ جائے گا اور پھر اس کے بعد 2 plus 1 تو 2 میں 1 add کرنے سے 3 ہو جائے گا اور 0 plus 2 2 آ جائے گا 1 میں 0 add کریں گے تو 1 آ جائے گا اب جو ہمارے پاس left hand side ہے اس میں ہے A plus B whole transpose ہم نے A plus B تو find کر لیا اب اس کا ہم نے transpose لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے A plus B whole transpose ٹھیک ہے تو ہم A plus B کی value آئی ہے اس کا transpose find کریں گے تو ہم A plus B کی value اس کو یہاں پر لکھیں گے اور وہ کیا آئی ہے two three two one اور اس کے اوپر ہے transpose تو یہاں ہم transpose کا symbol use کر لیں گے اور اب ہم اس value کا transpose لے لیں گے ٹھیک ہے تو transpose میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو کالم ہوتے ہیں اس کو رو میں یا پھر رو کو کالم میں change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پہلی رو ہے two three تو یہ رو میں ہے تو کالم میں اس طرف کو آ جائے گی ٹھیک ہے رو ہماری ہوریزنٹل فارم میں ہوتی ہے اور کالم ورٹیکل فارم میں ہوتا ہے 2 3 کالم رو کی فارم میں تو اس کو کالم کی فارم میں لکھا تو 2 3 ادھر کو آ گیا اس کے بعد سیکنڈ رو ہے 2 1 تو یہ ہمارے پاس اس سائیڈ کو ہے رو تو کالم کی فارم میں ادھر کو آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ آ گئی A پلس B ہول ٹرانسپوس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا 2 2 3 1 اب ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ جو کہ A ٹرانسپوس پلس B ٹرانسپوس ہے اس کو فائند کرتے ہیں اب ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ کو سول کریں گے تو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ہمارے پاس A ٹرانسپوس پلس B ٹرانسپوس ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں A کی ویلیو کو لکھنا ہے اس کا ٹرانسپوس فائند کرنا ہے پھر ہمیں B کی ویلیو کو لکھنا ہے اور اس کا ٹرانسپوس فائند کرنا ہے اور پھر دونوں کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے پلس کر لینا ہے تو یہاں ہم ای میٹکس کی ویلیو کو پہلے لکھتے ہیں اور وہ ہے one two zero one one two zero one اور ادھر قومہ یوز کرتے ہوئے ہم بی کی ویلیو کو لکھ لیتے ہیں اور بی کے ویلیو اس نے جو دے رکھی ہے وہ ہے one one two zero one one two and zero اب ہمیں ان دونوں کے ٹرانسپوس لینے نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ اے کا بھی ٹرانسپوس لین اور بی کا بھی ٹرانسپوس لین اور پھر ان دونوں کو ایڈ کریں پلس کریں تو ہم ایک اور ٹرانسپورز فائنڈ کر لیتے ہیں تو ہم کولم کو رو میں یا پھر رو کو کولم میں چینج کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس پہلی رو ہے یہ رو کی فارم ہے تو کولم کی فارم میں ادھر کو آ جائے گی اس کے بعد سیکنڈ رو ہے تو یہ رو کی فارم ہے تو کولم کی فارم میں ادھر کو آ جائے گا اسی طرح ہمیں بی کا بھی ٹرانسپورز لے لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم بی کا بھی ٹرانسپوز فائنڈ کرتے ہیں تو رو کی فارم میں ہے ون ون تو اس کو کولم میں لکھیں گے تو ون ادھر کو اور ون ادھر کو آ جائے گا ٹو زیرو ہمارے پاس رو کی فارم میں ادھر کو ہے تو کولم کی فارم میں یہ اس سائٹ کو آ جائے گا اب ہمیں یہ جو ٹرانسپوز آئے ہیں دونوں اے کا بھی ٹرانسپوز اور بی کا بھی ٹرانسپوز ان دونوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے پلس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اے ٹرانسپوز پلس بی ٹرانسپوز اے ٹرانسپوز پلس بی ٹرانسپوز تو ان دونوں کے ٹرانسپوز فائن کر لیتے ہیں ان دونوں کے ٹرانسپوز کے جو آنسر آئے ہیں ان کو ہم یہاں پہ لکھیں گے تو اے ٹرانسپوز ہے پہلے تو اے ٹرانسپوز کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے ون زیرو ٹو ون اور پھر between میں plus کا sign ہے تو ہم یہاں پہ plus کا sign use کریں گے پھر اب b transpose تو b transpose جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اور وہ ہے one two one zero تو اب ہمیں ان دونوں کو add کرنا ہے plus کرنا ہے تو دونوں matrices کو ہم add کر لیں گے plus کر لیں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس first entry ہے یہاں پہ one اور یہاں پہ بھی first entry ہے one تو one میں ہم one کو add کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا one plus one اس کے بعد second entry میں second entry کو add کریں گے تو zero ہے یہاں second entry plus کا sign ہے تو یہاں پہ plus کا sign use کیا اور ادھر second entry ہے two تو یہاں پہ آ گیا two اس کے بعد third entry ہے ادھر two اور ادھر ہے third entry one تو two اس کے بعد ہے plus آ جائے گا اور پھر آ جائے گا one fourth entry ہے one اور اس میں ہم نے plus کرنا ہے zero کو تو آ جائے گا one plus zero تو اب ہم ان کو add کر لیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے one plus one تو one میں one add کریں گے تو ہمارے پاس two آ جائے گا اور zero plus two zero میں two add کریں گے two آ جائے گا two plus one three آ جائے گا اور one plus zero one آ جائے گا تو اب ہمارے پاس right hand side جو کہ تھی a transpose plus b transpose یہ بھی آ گئی اور left hand side بھی آ گئی اب ہم دونوں کے آنسز کو compare کر کے چیک کرتے ہیں آیا کہ left hand side جو کہ a plus b whole transpose تھی ٹھیک ہے اور right hand side a transpose plus b transpose کیا دونوں کے آنسز ایک دوسرے کے equal ہے یا نہیں تو left hand side تھی ہمارے پاس a plus b whole transpose اور right hand side تھی ہمارے پاس a transpose plus b transpose ٹھیک ہے تو دونوں کے آنسز کو compare کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس left یہاں پہ جو first row ہے a plus b whole transpose میں وہ ہے two two اور یہاں پہ بھی کیا ہے two two اور پھر ہے second row میں three one اور ادھر بھی ہمارے پاس کیا ہے three one تو it means کہ ہمارے پاس جو first left hand side تھی اس کا آنسر بھی two two three one اور right hand side بھی two two three one ہے it means کہ دونوں sides کے آنسز ایکول آئے ہیں hence پروو ہوا کہ left hand side ہماری equal ہے right hand side کے بسم اللہ الرحمن الرحیم second part کے جانے میں چلتے ہیں second part میں ہمارے پاس left hand side ہے a minus b whole transpose تو سب سے پہلے ہمیں اس میں سے a minus b کو find کرنا ہے a minus b تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس first میں a لکھا ہوا ہے تو یہاں ہمیں a matrix کی value کو لکھنا ہے اور وہ ہے one two zero one between میں minus کا sign ہے تو یہاں ہمیں subtraction کا sign use کرنا ہے اور پھر ہے b تو یہاں پہ ہمیں b matrix کی value کو لکھنا ہے اور وہ ہے one one two zero اب ان کو subtract کریں گے minus کریں گے ٹھیک ہے اور minus کر کے جو آنسر آئے گا پھر ہمیں اس کا transpose لے لنا ہے تو subtraction find کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں first entry میں ہے one پھر ہے minus کا sign اور یہاں پہ first entry میں ہے one اور پھر یہاں پہ second entry ہے two پھر ہے minus کا sign اور پھر ادھر ہے second entry one اور یہاں پہ ہے third entry zero minus اور یہاں پہ third entry two تو آ جائے گا zero minus two اور پھر ہے one minus zero اب ان کو subtract کر لیں گے minus کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے one minus one تو one سے one minus کریں گے تو zero آ جائے گا اور two میں سے one minus کریں گے تو one آ جائے گا اس کے بعد ہے zero minus two تو zero سے two subtract کرنے سے مائنس 2 آ جاتا ہے اور وائن مائنس 0 ہے تو ون میں اس سے 0 separate کریں گے تو 1 آ جائے گا اب یہاں پہ تھا a مائنس b hole transpose اب یہ جو a مائنس b آیا ہے اس کا حمد transpose find کرنا ہے a مائنس b hole transpose تو یہاں پہ ہمیں پہلے a مائنس b کی ولی کو لکھ لینا ہے اور a مائنس b ہمارے پاس یہ آیا ہے اس کا آنسر تو یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے اور a مائنس b کا آنسر ہمارے پاس جو آیا ہے وہ ہے 0 1 مائنس 2 1 0 1 minus 2 1 اب اس کا ہمیں لینا ہے transpose تو یہاں ہمیں t use کر لینا ہے t for transpose تو اب ہم اس کا transpose لے لیں گے transpose میں ہم نے row کو column میں change کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 0 1 ادھر کو ہے تو یہ row کی فارم میں ہے تو column کی فارم میں ادھر کو آ جائے گا اس طرح minus 2 1 ادھر کو ہے row کی فارم میں اور column کی فارم میں ادھر کو آ جائے گا minus 2 and 1 تو یہ ہمارے پاس left hand side جو کہ a minus b whole transpose تھی اس کا answer آ گیا اب ہم right hand side a transpose minus b transpose find کرتے ہیں تو right hand side میں ہے ہمارے پاس a transpose minus b transpose ٹھیک ہے تو ہم نے a اور b کی ویلی کو لکھ لیا اب ہم ان کے پہلے transpose find کر لیتے ہیں a transpose تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس row میں ہے 1 2 تو اس کو ہم column میں ادھر کو لکھتیں گے اور second row ہے 0 1 تو اس کو column میں لکھتیں گے تو آجے گا 0 1 column کی فارم میں آ جائے گا اسی طرح ہمیں b کا بھی transpose find کر لینا ہے یہاں پہ لکھیں گے b transpose node 1 1 row کی فارم میں تو اسے column کی فارم میں لکھیں گے تو ادھر کو آجائے گا اسی طرح 2 0 row کی فارم میں ادھر کو آجائے گا اب ان کے ہم نے transpose لے لیا ہے اب اس کے ہم نے subtraction find کرنا ہے minus کرنا ہے a transpose میں سے ب transpose کو subtract کرنا ہے minus کرنا ہے تو ادھر ہم لکھیں گے a transpose minus b transpose تو پہلے یہاں پہ a transpose لکھا ہوا ہے تو یہاں ہمیں a transpose کی ویلی کو لکھ لینا ہے پھر ہمیں moins کا سائن یوز کر کے b transpose کی ویلیو کو لکھنا ہے تو یہاں پر پہلے a transpose ہے تو a transpose کی ویلیو ہمارے پاس یہ ہے 1021 اور پھر between میں minus کا سائن ہے type u paradox تو b transpose ہمارے پاس یہ ہے تو یہاں پہ ہمیں b transpose lکھنا ہے اور وہ ہے 1210 تو اب ہمیں ان کی subtraction find کر لیتے ہیں minus کر لیتے ہیں تو first entry کو first entry میں سے مائنس کریں گے تو یہاں پہ first entry ہے ہمارے پاس one minus یہاں پہ first entry one تو آ گیا one minus one پھر ہے zero minus two second entry کو second entry سے مائنس کریں گے third entry ہے two minus one تو آ جائے گا two minus one اور پھر ہے fourth entry one اور پھر minus اور یہاں پہ fourth entry zero تو آ گیا one minus zero اب ان کو ہم separate کریں گے مائنس کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ one مائنس 1 تو 1 سے 1 مائنس کریں گے تو 0 آ جائے گا پھر ہے 0 مائنس 2 تو 0 سے 2 سپریٹ کیا تو مائنس 2 2 میں سے 1 سپریٹ کریں گے تو 1 آ جائے گا اور 1 مائنس 0 آ جائے گا 1 تو یہ ہمارے پاس آگئی ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ ٹھیک ہے اب ہم دونوں سائیڈ کے آنسر کو کمپیر کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ تھی ہمارے پاس جو وہ تھی A مائنس B ہول ٹرانسپوس ٹھیک ہے وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ تھی ہمارے پاس A ٹرانسپوس مائنس B ٹرانسپوس ہے اب دونوں کے آنسر کو A مائنس B ہول ٹرانسپوس اور A ٹرانسپوس مائنس B ٹرانسپوس ان دونوں کے آنسر کو کمپیر کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس A مائنس B ہول ٹرانسپوس اس کا آنسر آیا ہے 0 مائنس 2 1 1 جبکہ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے ہمارے پاس A ٹرانسپوس مائنس B ٹرانسپوس اس کا انصر آیا ہے 0-2 1-1 تو دونوں کے انصر ہمارے پاس equal آئے ہیں یہاں پہ بھی first row میں 0-2 اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس 0-2 ہے first row میں جبکہ second row میں ہے یہاں پہ بھی second row میں ہے it means کہ دونوں سائٹ کے انصر ہمارے equal آئے ہیں left hand side equal آئے ہیں right hand side کے دونوں انصر equal آئے ہیں hence proved ہوا کہ left hand side equal ہے right hand side کے موسیقی